بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انسان ہونے کے ناتے ہم سب سے غلطیاں سرد ہوتی ہیں اور جب ہم اپنے گناہوں پر نادیم ہوتے ہیں تو توبہ کے لیے اپنے خالق کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں وہی خالق بہتر جانتا ہے ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں البتہ اپنی زندگی میں نظر آنے والی کچھ تبدیلیوں سے ہمیں کسی حد تک اندازہ ضرور ہو سکتا ہے کہ توبہ کے بعد ہم کس قدر فلاہ کے راستے کی جانب گامزن ہوئے قرآن و حدیث کی ہدایت کی روشنی میں کچھ ایسی نشانیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے مثال کے طور پر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے اچھے آمال سے تمہیں مسرت محسوس ہونے لگے اور برے آمال سے تکلیف اور غم محسوس ہو تو یہ ایمان کی نشانی ہے اسی طرح جب انسان اپنے گناہوں سے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے اور یہ اہد کرے کہ دوبارہ گناہ کے جانب مائل نہیں ہوگا تو اسے اپنے خالق سے رحم اور مغفرت کی پوری امید رکھنی چاہئے توبہ دراصل اپنے گناہوں پر گہرا دکھ اور ندامت محسوس کرنے کا ہی دوسرا نام ہے جب انسان اپنے طرز عمل کو بدلنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ پروردگار نے اس پر کرم کر دیا ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے علماء کہتے ہیں دل کی اس بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا وہ خوشنودی کے حصول سے ممکن ہے اگر احساس ندامت اور توبہ کے بعد آپ کے دل کو قرار نصیب ہو جاتا ہے تو علماء کے نزدیک یہ اس بات کی علامت ہے پروردگار نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کے دل کو اتمنان بخش دیا اکثر لوگ دعا کرتے اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں اس لئے لوگوں کو بھی چاہئے وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کی کئی اوقات کا ذکر کیا گیا ہے مسلمان ان اوقات میں دعا کریں تو قبول ہوتی ہے ان میں سے چند اوقات کا یہاں ذکر کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سیدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لیے سیدے میں دعا قسرت سے کیا کرو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی ایک آزان کے وقت دوسرے بارش کے وقت حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان اور اقامت کے دوران کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم اس وقت کیا دعا کریں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی آفیت مانگا کرو حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتے کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے گناہ موافق کر دیے جائیں گے جب امام غیر المغضوب علیہم والزالین کہے تو تم آمین کہو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا حضرت جابر سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی ہے اچھی بات شیئر کرنا صدق جاریہ ہے جتنا ہو سکے شیئر کرے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ رانے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ